خوبصورت محفل جس محفل خوبصورت ہے بندے ہم گناہگار ہیں اللہ اسے خوبصورت تو نے بنایا ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں تیرے ذکر کی وجہ سے خوبصورت ہے اللہ جس مجلس کا جو حسن ہے وہ تیرا ذکر ہے اس ذکر کے صدقے ہمیں پاک فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہ ہمارے ظلم ہمارے جبر جو اپنی جانوں پر ہم نے کیے اللہ ان کی معافی اطاف فرما صغیرہ قبیرہ گناہ سارے ماں فرما اللہ اندر باہر سے پاک فرما دے اور ہمیں پاکی پر رہنے کا عظم بالجزم اطاف فرما اور پاکی اور طہارت پر قائم رہنے کے لئے استقامت اور شیطان کے مقابلے میں قوت اطاف فرما اس کے مقابلے میں نصرت اطاف فرما اس کے مقابلے میں ہمیں مدد اطاف فرما اللہ ہمارا جسم تو نے خوبصورت بنایا ہے اس جسم کے آمال بھی خوبصورت بنا دے اللہ ہمیں قرآن و سنت میں ڈھلے ہوئے آمال اطاف فرما اللہ ہماری پیشانیوں کو ذوک سجدہ اطاف فرما ہماری زبانوں کو ذوک ذکر اطاف فرما ہمارے ہاتھوں کو ذوک سخا اطاف فرما ہمارے قدموں کو ذوک رفتار حق اطاف فرما ہمارے دل کو اپنے یاد کی دھڑکن اطاف فرما اللہ روح کو اپنی محبتوں کی مستی اطاف فرما اللہ العالمین جسم کو شریعت کے آمال کی بجابری میں چستی اطاف فرما اللہ العالمین ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما ہماری سماعتوں کی حفاظت فرما ہمارے دست و قدم کی آمال کی حفاظت فرما اللہ ہمیں امن ایمان اطاف فرما ہمیں نیک آمال نیک عقائد اور نیک کردار اطاف فرما اللہ العالمین قرآن و سنت کی تعلیم اور اس پر عمل کی توفیق اطاف فرما اللہ العالمین جتنے یہاں آئے ہیں اور جو یہاں آئے تو نہیں لیکن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ جو دیکھ تو نہیں رہے لیکن وہ ہم سے کہہ چکے ہیں اور پریشان ہیں اللہ تو ہی تو پریشانیاں دور کرنے والا ہے تو ہی تو دعائیں سننے والا ہے تو ہی تو آزمائشوں سے برات دینے والا ہے تو ہی تو مرس سے شفاہ دینے والا ہے تو ہی تو زلت سے عزت دینے والا ہے اللہ تو ہی تو شکست سے فتح دینے والا ہے اللہ تو ہی تو ظلمت سے نور دینے والا ہے اللہ تجھے تیری ان قوتوں کا واسطہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما جتنے مریض ہیں یا اللہ سب کی امراض دور فرما جتنے کمزور ہیں سب کی کمزوریاں دور فرما الہ العالمین جو اس ملک میں رہتے ہیں اور مختلف طریقے کی پریشانیوں میں گرفتار ہے اللہ تو ہر ایک کی پریشانی جانتا ہے پروردگار جس کی جیسی پریشانی ہے اس کو ویسی پریشانی سے نجات عطا فرما رب کائنات جس بچی کے لیے آج یہاں حقیقے کا یہ احتوام ہے الہ العالمین اس بچی کو زندگی آفیت خیریت اور ماں باپ کے لیے مستقبل میں اسے باعث عزت و وقار فرما آنے والی زندگی میں ہر طرح کے بلاؤں سے اسے محفوظ فرما اور والدین کا یہ عصار قبول فرما اور اس محفل پر اللہ تو نے ہمیں جو عجر عطا فرمایا ہے ذکر کا ختم خاجگان کا جو ثواب ملا ہے اس محفل کا اس طعام کا اس کا سب کا ثواب نبی پاک کو عطا فرما جملہ انبیاء کو عطا فرما رسولوں کو عطا فرما صحابیوں کو صحابیات کو اہلِ بیعت کے ہر فرد کو عطا فرما تابعین تابعین اولیاء کو ثواب عطا فرما وہ تمام سلاسل جن کے مشایخ تیری ذات تک لوگوں کو لائے ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما خواجگانِ قیام شریف موڑا شریف نیری شریف کو اس کا ثواب عطا فرما اور یہاں جتنے لوگ آپ آئے ہیں اور جو ہمارے ساتھ جن کا تعلق ہے اور جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ ان سب کو ماں بہنیں بچیاں یا جتنی یہاں بیٹھی ہیں ان کے رشتہ دار اور ہم سب کے رشتہ دار جاننے والے دوستہ باب اللہ ان سب کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما اور محترم عبدالنعیم ڈار صاحب ان کے برادر بہت خوبصورت جوان بہت اچھے انسان مجھ سے ملے بھی انتہائی پیارے انسان وہ دنیا سے چلے گئے اللہ تو اس مجلس کا ثواب انہیں عطا فرما بخشش مغفرت عطا فرما سارے خاندان کو صبر عطا فرما ہمارے چودری قربان صاحب ان کے گھر والوں کی والدہ پچھلے دنوں انتقال کر گئیں اللہ اس مجلس کا ثواب انہیں بھی عطا فرما اللہ انہیں بخشش عطا فرما مغفرت عطا فرما اور ہم سب کے مرہومین مرہومات کو بخشش مغفرت عطا فرما اللہ اس قافلہ محبت میں جتنے ساتھ ہیں اللہ ان سب کے ساتھ کو قبول فرما اور اس ساتھ کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں وہ تمام منصوبے جو عدرت صاحب عدورے چھوڑ کر گئے ہیں اللہ انہیں مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس راستے میں جتنی حائل رکاوٹیں ہیں ان کو اپنی حکمت و قدرت سے دور فرما دے اللہ ہمیں سچی صوفیانہ زندگی عطا فرما اللہ ہم نے صرف لباس صوفیانہ پینا ہے صرف کپڑا صوفیوں والا ہے اندر وہی انسان ہے جو صبح و شام گناہ کرنے والے لوگ ہیں اللہ ہمیں حقیقی صوفیانہ زندگی عطا فرما اندر سے باہر تک صوفی بنا دے سر سے قدم تک صوفی بنا دے اللہ مزاج میں صوفیانہ مزاج عطا فرما گفتار میں صوفیانہ گفتار عطا فرما افکار میں صوفیانہ افکار عطا فرما اللہ ہمیں مرتے وکلمہ نصیب فرما اور قبر کی تنگی کو ہم پر کشادگی میں تبدیل فرما دے اور حشر میں نبی پاک کی رحمت اور ان کی شفاعت عطا فرما ماں بہنیں بچیاں جو ہر ہفتے بڑے ذوق و شوق سے آتی ہیں اللہ ان کی سب کی مرادیں پوری فرما اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما ان کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں اللہ پوری فرما جس مقصد کے لئے آتی ہیں اللہ وہ نیک مقاصد میں سرخروی عطا فرما اللہ جن کو اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں لیکن نافرمانے اللہ انہیں تابدار بنا دے الہ العالمین تمام بیماروں پر کرم فرما عالم اسلام پر کرم فرما الہ العالمین مسلمان جہاں جہاں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں اس مظلومیت کی زندگی سے سکون اتمینان اور آفیت کی زندگی عطا فرما اللہ ہم ملک پاکستان پر رحمت نازل فرما جس ملک میں رہ رہے ہیں اللہ اس پر بھی رحمت نازل فرما اور یہاں پر آمن رہنا سارے مسلمانوں کا مقدر فرما الہ العالمین سب کی نیک حاجات پوری فرما اور یہ جامعہ محی الاسلام اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرما اس کے منتظمین کے انتظام کو قبول فرما اس کے معامنین کے تعاون کو قبول فرما اس کے نمازیوں کی نمازیں قبول فرما اللہ سب کو عجر و برکت و رحمت و عزت نصیب فرما اور جتنے لوگ محترم قربان صاحب کو دعاؤں کیلئے کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ہم سب کی طرف سے دعاؤں ہیں وہ لوگ بھی جو درود پاک پڑھتے ہیں یہ پوری دنیا سے مختلف علاقوں سے لوگ درود پڑھ کے یہاں بیجتے ہیں ان کے لئے بھی دعا ہے جو پوری دنیا سے درود شریف پڑھ کے یہاں بیجتے ہیں اللہ ان کے اس درود پاک کو ان کے پچھلے گناہوں کا کفارہ فرمائے اور اس درود پاک کو آنے والی زندگی میں ان کے لئے رحمت کا ذریعہ فرمائے اور جتنے لوگ دعاؤں کے لئے کہتے ہیں پروردگار سب کی دعائیں قبول فرما ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں لمبی عمر خیریت والی عطا فرما جن کے والدین بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما صل اللہ علیہ حبیبی محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یار حمر رحمین موسیقی 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 موسیقی